ناظر پاکستان میں پچھلے دو سے تین مہینوں میں گاڑیاں اور موبائل فون اور الیکٹرونکس کی انویسمنٹ اتنی زیادہ بڑی ہو چکی تھی کہ ہر بندہ اس انویسمنٹ سے کوسوں دور تھا اور پاکستان میں پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق قریبا 31% پاکستانیوں نے سیکنڈ ہینڈ موبائل خرید کر اس بات کا ثبوت دیا کہ لوگوں کی قوتیں خرید کم ہو چکیا اور قریبا 22% ایسے لوگ تھے جو گاڑی لینا چاہتے تھے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ پاکستان میں قوتیں خرید لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے اس کے بعد دو مہنگی چیزیں سستی ہونے جا رہی ہیں پاکستان میں اور ابھی اگر آپ یہ دو چیزیں خریدتے ہیں تو آپ کے لاکھوں پر دوب سکتے ہیں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ناظرین پاکستان کی چیرمن فیڈرل بورڈ آف ریویڈیوں کا کہنا ہے کہ موبائل فون اور کاروں پر ریگولیٹری ڈیوٹری تو تھی وہ کتیس مارچ تک آئید ہوئی تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے موبائل فون اور کاروں پر ریگولیٹری ڈیوٹی کتیس مارچ تک آئید ہوئی جو کہ ختم ہو گئی اور ایف بی آر کسی بھی وقت موبائل فون اور کاروں پر ریگولیٹری ڈیوٹری آئید کرنے کا حامل ہے چیرمین ایف بی آر نے کہا کہ فوری طور پر ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے کا نوٹیفکیشن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کاریں اور موبائل فونز درامت نہیں ہو رہے موبائل فونز اور کاروں پر ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ وزارت تجارت کرتی ہے جیسے ہی وزارت تجارت کہے گی ہم نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے ناظرین حکومت کی جانب سے ایمپورٹڈ موبائل فونز پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کیے جانے کے بعد موبائل فونز کی قیمتوں میں حیرند انگیز کمی دیکھی گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد موبائل فونز تقریباً پچیس فیصد سستے ہوں گے اور اب تیس ہزار والا موبائل قریباً ساڑھے بائیس ہزار پے کا ہو جائے گا اور اسی طرح یاد رہے کہ اگر آپ امریکی ایک آرٹیکل بلومبرگ کی ریپورٹ کو دیکھیں کہ اس کے مطابق پاکستان نے مہنگائی میں مالیاتی بہران کے شکار سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پاکستان ایشیا کا سب سے مہنگا ترین ملک بن چکا ہے ریپورٹ کے مطابق اپرل میں پاکستان کی مہنگائی کی شرح 36 فیصد سے تجاوز کر کے جو کہ 1964 کے بعد سب سے زیادہ ہے قریباً 48 فیصد تک پہنچ گئی جبکہ اپرل میں سری لنکا میں مہنگائی کی شرح 35 فیصد رہی جو پاکستان سے کم ہے پاکستان میں مئی میں بھی مہنگائی کی شرح قریباً اروش پر ہے اور اگر آپ نے سرمایہ کری کرنی ہے کسی گاڑی میں یا کسی کار میں تو ابھی آپ سرمایہ کری نہ کریں کیونکہ ابھی اگر آپ نے موبائل ایسی الیکٹرونکس کسی بھی کوئی بھی چیز میں انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ قیمتیں خطرناک حد تک نیچے آئیں گی اور آنے والی ہیں اگر آپ قیمتوں کی بات کریں تو پاکستان میں ہونڈا نے ایک ہونڈا کمپنی نے اپنی قریباً سکست مئی سے آنے والے وقتوں میں جو قیمتیں ہیں وہ کم کر دی ہیں ہونڈا کے اگر آپ ہونڈا سٹی موڈلز کی بات کریں یا سوک موڈلز کی بات کریں تو سات لاکھ یارہ ہزار پے سے بیس لاکھ دس ہزار پے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے تو اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے کوئی موبائل خریدنا ہے تو آپ ابھی تھوڑا سا انتظار کریں کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں سستی ہونے جا رہی ہیں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا چیز تو ایک ایسٹ تو آپ کا بن جائے گا لیکن اس کی ڈیپریسیشن کاسٹ اور بائی ٹرم انفلیشن کے ساتھ جس طرح پاکستان کے مہنگائی اوپر جا رہی ہے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کارز میں ابھی انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ بائیر ہیں نہیں پاکستان کے اندر پرچیزنگ پاور بہت زیادہ کم ہوگی ہے قریباً بائیس پرسنٹ ایسے پاکستانی ہیں جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں خرید رہے تھے گاڑیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے تو ایسے لوگوں کو بھی نقصان ہوا ہوگا کیونکہ جب گاڑیاں سستی ہوں گی تو جس بندے نے پرانی گاڑی خریدی ہوگی اس کو بھی نقصان ہوگا اور جس بندے نے نئی گاڑی خریدی ہوگی اس کو بھی نقصان ہوگا تو بچے کا وہ بائیر جو کموڈیٹیز میں انویسمنٹ کر رہا ہے بچے کا وہ بائیر جس نے روز مرا کی چیزوں میں انویسمنٹ کی ہے گاڑی میں ابھی انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ ڈیمانڈ کم ہوگی آگے آگے پاکستان کا سٹاف لیول معادہ ہوگا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بہت زیادہ مہنگی ہے بہت زیادہ سستی ہوں گی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کر کے بتائیں گے کیونکہ حکومت مجبور ہو چکی ہے پاکستانی عوام تھوڑا سا ویر ہوئی ہے لوگوں نے بائیکارٹ کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد جناب ریپورٹ میں اگر کہا گیا ہے کہ سری رنگا معاشی ب قرآن پر قابو پاتا بھی دکھائی دے رہا ہے جبکہ روا مالی سال پاکستانی کرنسی بد ترین گراوٹ کا سکار رہی جو ڈالر کے مقابلے میں بیس فیصد گرنے کے بعد دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہو چکی ہے اگر آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ